ہندوستان آزاد ہوتا ہے اور پاکستان بنتا ہے پاکستان میں مشروع تعلوم ہے وہ سارا جھوٹ پر مبنی ہے میری بات سے اگر کسی کو تکلیف ہو میں واضح کر دوں کہ میں اس وطن میں اس ملک میں غدار ابن غدار ابن غدار کا بیٹا ہوں جب آپ سنتالیس میں آزاد نہیں ہوئے آج آپ آزادی کا رونا رو رہے ہیں ہمیں یہ شوق چس کے نہیں بھئی پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کچھ نہیں ہے وہ ہمارے پانی جب بیمار ہو گئے تو ان بیچارے کو ہم نے اس کو فوجی نیزوں نہیں نکالا یہ تو فوجی تھے تب بھی سالوٹ آج بھی سالوٹ آج کے دن اس پہلے اجلاس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج کا اجلاس کاغذات میں تو باتیں اور تھی کل سے لیکن ایسے لگ رہے کہ اس اجلاس کو خاص اس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے کہ ہم اس ایوان سے عدلیہ کو اور ججز کو میرے خیال میں جواب کلامی میں کہوں گا کہ جواب کلامی کریں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر یہ معزز پالیمان استعمال ہو رہا ہے اور جو استعمال کر رہے ہیں ہر طرف کو اس کی بات تو نہیں ہوئی وہ میرے والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے بڑے معذرت کے ساتھ آؤں گا موجودہ صورتحال پہ آؤں گا لیکن چونکہ پہلی سپیچ ہے اور وہ گڑی بھی بہت تیز گزر رہی ہے ابھی بات شورو نہیں کی جارمنٹ گزر گئے اور میں معذرت چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے ان سے بھی میں خواہش رکھوں گا کہ یہ پالیمان کو تھوڑا سنی اتحاد کاؤنسل اور پاکستان مسلم لیگ سے باہر بھی لے جائیں کیونکہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں تو بس انہی دونوں کے پیچھ میں چل رہے اور چل رہے اور چل رہے اور ایک باندھنا چاہ رہے دوسرا چھوڑوانا چاہ رہے اور صرف جج کو نہیں باقی لوگوں کو بھی کوئی چھوڑوانا چاہ رہے اور کوئی باندھنا چاہ رہے اور میرے خیال میں اسی میں یہ مہینے دو مہینے گزر رہے اور گزریں گے بڑے معزز اور عقین بیٹھے ہیں ادھر میں اپنے والد صاحب کے کلیگز کو دیکھا ہوں فخر کہوں خوشکسمتی کہوں بدکسمتی کہوں چوتھے جنریشن میں ہوں جو اس ملک یا جب یہ ملک نہیں بھی بنا تھا تب سے اس عوام اور قوم اور جمہوریت اور بنیادی حقوق اور ان چیزوں کی باتیں چل رہی ہیں اور آج کے دن میں تھوڑی روشنی ڈالوں گا ہر جگہ آئین کی بات ہو رہی ہے آئین پہ عمل کی بات ہو رہی ہے اور آج جو لوگ میں دیکھ رہا ہوں آج جو بینیفیشریز ہیں یا اس ماحول میں جو بینیفیشریز دیکھ رہے ہیں یہ کل بدکسمتی سے بینیفیشریز نہیں تھے اور آج جو گلے کر رہے ہیں آئین سے رول آف دو لاؤ سے وہ الحمدللہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ کل بینیفیشریز تھے بات ہوتی ہے فارم سینٹالیس فارم سینٹالیس اور یہ ہم سن رہے ہیں جب سے الیکشن ہوئے جی فارم سینٹالیس فارم سینٹالیس ہمیں بھی موقع مل گیا ہم نے کہا کہ کیوں نہ سینٹالیس سے لے کے سینٹالیس تک بات ہو جائے کیوں نہ پاکستان کے بننے سے ہی یہ بات شروع ہو جائے کیونکہ اگر آج فارم سینٹالیس کی بات ہوتی ہے تو یہ قصہ سینٹالیس سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا اور ادھر اگر اس معجز راکین میں تاریخ کسی نے پڑھا ہو پاکستان کے مشرط علوم کے علاوہ ہم کہتے ہیں آئین پہ عمل کریں ہم بچے کو تاریخ جھوٹ سنا رہے ہیں ہمارے جو پاکستان میں مشرط علوم ہے وہ سارا جھوٹ پہ مبنی ہے اس جھوٹ پہ مبنی ہم بچوں کو پڑھا کے پھر کہتے ہیں کہ یہاں کے اچھا کام کریں گے مسئلہ آپ کا شروع ہوتا ہے سینٹالیس میں ہندوستان آزاد ہوتا ہے اور پاکستان بنتا ہے میری بات سے اگر کسی کو تکلیف ہو میں واضح کر دوں کہ میں اس وطن میں اس ملک میں غدار ابن غدار ابن غدار کا بیٹا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر کے بعد شام میں کہیں میں بھی چوتی نسل میں اس نارے سے گزروں گا تاریخ حقیقت ہوتی ہے اور تاریخ سے آنکھیں پھیرنا حقیقت سے آنکھیں پھیرنا آپ کو کبھی بھی مستقبل میں صحیح راستے پہ نہیں لے کر جاسے یہ بہت بڑی بحث ہے اور اس بحث کے لیے میں تیار ہوں کیونکہ نسل اسملی کے باہر ایک دفعہ اجلاس بلائے گیا تھا اور جناب خان عبدالولی خان مرہوم گاڑی کی ڈکی کتابوں سے بھر کے لائے تھے اس لیے لائے تھے کہ آئے ہیں آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان بنا تھا کہ پاکستان آزاد جب آپ سنتالیس میں آزاد نہیں ہوئے آج آپ آزادی کا رونا رو رہے ہیں کیا؟ ایمان کی بات کریں سب لوگ یہ جناب پاکستان کا قائد عظم محمد علی جنہ صاحب کتنی قدر کرتے ہیں؟ کیا پاکستانی قدر کرتے ہیں ان کی کی نہیں کرتے؟ تو مجھے تو یہ تصویر بھی قید لگ رہے ہیں یہ تصویر اس دن قید ہو گئی جس دن جناب محمد علی جنہ صاحب نے رول آف لوگ کی بات جس دن آپ کے بانی آپ کے ملک کو بنانے والے نے جس دن فوج کے سامنے فوج کے ایک تقریب سے یہ بات کی کہ یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ آپ اس پہ حکمرانی کریں یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ یہاں پہ عوام غلام ہو بندوق والے کے پاس طاقت ہو بلکہ آپ محافظ ہیں یہ جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں یہ جناب قائد عظم محمد علی جنہ صاحب کو کرنی پڑی اور ان باتوں کے نتیجے میں میں میڈم سپیکر میڈم چیئرمن آج کوئی لیڈر بیمار ہوتا ہے وہ ڈیولپ سٹیز میں جاتا ہے کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے انٹیریئر سندھ کا کوئی بیمار ہوتا ہے وہ کراچی جاتا ہے پنجاب کا کوئی بیمار ہوتا ہے وہ لاہور جاتا ہے ہمارے صوبے پختنخواہ میں کوئی بیمار ہوتا ہے پہلی کوشش اس کی یہ ہوگی کہ وہ پشاور جائے ہمارے پروینچل کپیٹلز میں وہ مسئلے نہیں ہل ہوتے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ اسلام آباد آئے یا ملک سے باہر جائیں دبائی جائیں لنڈن جائیں ہمارے لیڈران ہم نے دیکھا ہے کہ لنڈن جا کے علاج کرا رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ دبائی میں علاجیں ہو رہی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں علاجیں ہو رہی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے لیکن وہ ہمارے پانی جب بیمار ہو گئے تو ان بیچارے کو زیارت جانا پڑ آج سے پچتر سال پہلے چیتر سال پہلے میرے بلستان کے بھائی بیٹھے ہیں زیارت میں دو سال پہلے گیا ہوں سڑکے نہیں ہیں ادھر کی ہوائی ایسے تھی کہ جناب محمد علی جنہ صاحب کے لیے وہ علاج بن گا اب ایمان سے یہ معزز سینٹ کے عراقین دل کے اندر سے سوچے کہ کیا پہلا قدم اس ملک کا پہلا پولٹیکل قیدی جو ایک سوفٹ ایکزائل کی شکل میں زیارت بیجا گیا کیا وہ یہ بانی تھا یا نہیں کیا ہمارے پارلیمنٹری لیڈر سنی تیاد کاؤنسل صاحب نے بات کی ایم ڈی بلیم سوری سوری تھوڑے نئے ہیں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو سوری اور نئے نئے پارٹیز بھی اب یہ آگے ابر رہی ہیں تو تو انہوں نے بات کی ایران کا صدر مرے جی وہ پورا ایران میدان میں ہے وہ صرف صدر ہے آپ کی بانی مریت ہے کسی کو پتا نہیں تھا مکیہ گھوم رہی تھا ان کے اوپر یہ تلخ حقیقتیں ہیں آج تک آج تک آپ یہ ملک یہ وطن یہ پاکستان کے شہری اس اپنے قائد کو رہانہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو پھر قید ہوئے ہیں تو ان پر ایک ایسی قید لگا ہے کہ آپ پاکستان میں جناب محمد علی جنہ صاحب پر ریسرچ نہیں کر سکتے تو آئیں آزادی کی بات ہو رہی ہے ہم تو غدار ہیں ہم تو سب کہتے ہیں اندوستان کے تقسیم کے خلاف تھے آج بات ہو جائے ستتر سال بعد کہ تقسیم اندوستان کا فائدہ کتنا ہوا ہے نقصان کتنا ہوا ہے ہم تو چلیں غدار ہیں لیکن آپ میرے معاذ ذراکین آج جوڈشری اور ملٹیبلشمنٹ کے لڑائی سے نکل کے کیا میں آپ کے لئے یہ بات اٹھانے کو تیار ہوں میرے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے کہ آج یہ ایوان یہ مطالبہ کرے کہ جو پاپندی پاکستان میں جناب محمد علی جنہ صاحب کے اوپر ریسرچ کرنے پر لگی ہے یہ کھول دی جائے اور میرے سمیت سب کو یہ موقع ملے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے قائد ہمارے ریبر ہمارے اس ملک کے بانی محمد علی جنہ صاحب کر لے خیر ہے تھوڑا کوئی ہاں نہ کر لیں ہم پسیں گے آپ لوگ بچے رہیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس اچھے ڈو مسائل ہیں بلوچی بھائی میرے خیر ہے آپ نہ کریں باقی آپ کریں حمد کریں پاکستان اگر آپ دیکھیں تو ہم پاکستان بانی کی بات ہو گئی اور آپ کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میری پہلی تکریر ہے تو میں تھوڑی لمبی بات کروں گا پاکستان کی زندگی دو حصوں میں بانٹی ایک وہ پاکستان جو سن سے انتالیس سے سن تریتر پہتے ہیں اور دوسرا وہ پاکستان جو تریتر کے بعد آج تک ہے اس پاکستان میں رول آف دلاؤ عوام کی اختیار اور جو باتیں آج ہو رہی ہیں جو آج کے بینیفیشلی نہیں ہے اور ان کو جو گلہ ہے یہ آواز جب مطرمہ فاطمہ جنہ نے اٹھایا تو وہ بھی غددار پاکستان میں اگر پہلے دن اس سب پہ کھڑا ہو جائے رہا تھا آج ہمیں یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑ تاریخ کے شورنٹس یہاں بیٹھے ہیں جب پاکستان بنا پاکستان میں دو تہائی اکثریت خدای خدمتگاروں کی تھی حکومت سٹنگ گورنٹ ڈاکٹر خان صاحب اس گورنٹ کی لیڈنگ رول میں تھے بارہ دن کے اندر اندر خدای خدمتگار تاریخ کی دو تہائی اکثریت والی حکومت اس کو زبردستی گرا کے ان سب کو جیلوں میں ڈال کے ون تھرڈ اس وقت کی مسلم لیگ قیوم خان کو حکومت دی گئے اس دن اگر پاکستان میں عوام کے افتیار کیلئے پاکستانی کھڑے ہو جاتے آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ کھیل بینیفیشریز کا اور افیکٹیز کا چلتا ہے کل کا بینیفیشری آج کا افیکٹی ہوتا ہے کل کا افیکٹی آج کا بینیفیشری جب وہ بینیفیشری ہوتے ہیں ان کو سب قابلے قبول ہے پھر ملک کے ساتھ جو ہو خیر ہے ہم نے مسنگ پرسن کی بات نہیں کرنی ابھی بدقسمتی سے قصہ مسنگ پرسن سے شروع ہوا لڑائی میں آخر میں سینیٹور یا پالیمان اور عدالت قوام میں سامنے ہونا بارہ اگست انیس سو اٹھالیس ٹھیک پاکستان بننے کے ایک سال بعد جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ خدای خدمتگاروں کی حکومت ختم کر کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اس بیٹ باچا خان اور قادیعظم کا رابطہ ہوا اور قادیعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں باچا خان کے پاس آؤں گا خدای خدمتگار مرکز ہمارا سردریاب لیکن کیریکٹرز تھے وہ باچا خان جو پالیمان میں آکے وہ لاؤز لیتے کہ میں تقسیم ہند کے خلاف تھا لیکن آج جب پاکستان بن گیا پاکستان ایک حقیقت ہے تو آئیں اس پاکستان کو بناتے ہیں اور وہ انہوں نے اپنی ساری سرویسز خدای خدمتگاری کی جتنی بھی سرویسز وہ پاکستان بنانے کے لیے محمد علی جنہ صاحب کی سپورت اور اس وقت جب محمد علی جنہ صاحب سردریاب آ رہے تھے تو قیوم خان نے کہا کہ آپ کو مار دیں گے خدای خدمتگار اکٹے ہوئے وہ آپ کو مار دیں گے خدای خدمتگار پشاور سے سردریاب تک تیاری میں پگڑے ہوئے تھے کہ میمان آ رہے اور آج ہم ایک نئے مون پہ جائیں گے میمان نہیں آیا مایوسی ہوئی سٹرائک میں بدل گیا سب کو پکڑ گیا بارہ اغسط انیس سو اٹھالیس ہمارے پختون بھائی بہنیں وہ کہتے کہ یار یہ انگریز کو تو نکالنی میں ہمارا بنیاد نکل گیا ہے انگریز کو کس نے نکالا ہے جی ڈھائی بج رہے ہیں انگریز کو کس نے نکالا ہے انگریز کو فوجی نہیں تو نہیں نکالا یہ تو فوجی تھے تب بھی سلوٹ آج بھی سلوٹ انگریز کو تو نکالا قوم نے پختون خواہ میں خدای خدمتگار نکلے ان کو ہم نے نکالا ملک کو آزاد کیا اس آزادی میں بھی ہمارا نقصان ہوا ملک بنا آزاد تو نہیں ہوا جب ملک بن گیا پھر بھی نقصان تو انہوں نے سوچا کہ بھئی ہمارے سب لیڈران قید ہیں لہٰذا ہم ایک سٹرائک کرتے ہیں اور وہ سٹرائک بھی کسی کے پاس بندوق نہیں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ایک پرامن خدای خدمتگاروں کے بارے میں جس نے بھی پڑھے ان کو پتا ہے کہ وہ آدم تشدد کے پیروکار تھے اور وہ آدم تشدد پر ان کا سارا نظریہ تھا کیا ہوا اس احتجاج پہ آپ کے پاکستان کے فوج یہ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا یہ آپ کان کول سن لیں کان کول لیں نہت شہریوں پہ ہمارے چار صدہ کے عورتیں بچے گھروں سے نکل آئے کہ خدا کا خوف کریں گودوں میں اپنے بچے لے کے آگے سرو پہ قرآن نکل کے لے آئے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کا مشن تھا کہ ہم نے خدای خدمتگار تحریک کا خاتمہ کرنا آج تک ہم بھی اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں بھی یہ گلہ ہے ایک ایک شہید کو ہم یاد کرتے ہیں کیونکہ ہم اس سب سے گزرتے ہیں تو ہم اس دکھ میں ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن میرے پاکستان کے بھائیوں بہنوں آج تک وہ چھے سو سے اوپر شہدہ کا انصاف تو چھوڑ دیں ان کا ذکر بھی نہیں مشہرت علوم کی سوڈنٹ سویٹ نے کہیں کتابوں میں بھی یہ بات نہیں سنی ہوگی سوٹا کیا کیا ریاست پاکستان نے جو مہیت میدان پہ پڑھی تھی یہ حکم ہوا یہ تاریخ میں میرے خیال میں کربلا ہے یہ حکم ہوا کہ میدان میں جتنے بھی مہیتیں پڑھی آپ اپنے چاچا سے سننے ہو سنا چاہیے بلکہ انہوں نے اپنے حصے کی زمین بیچ کے سرکار کو وہ ماز نہ دیا اور حکم کیا کہ اپنے مہیتیں اٹھاؤ پھر ہم پختون قوم بلکہ یہاں پہ سب قوم ہیں جو بیٹھے ہیں ہماری غمی اور خوشی واضح ہے الحمدللہ چھپی ہوئی نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں سے چھپائیں کہ ہم نے مثال میت ہے کوئی مرہ ہے یا کس نے شادی کر لی ہے ہماری سب کچھ واضح ہوتا ہے بچے بھی واضح ہیں شادی بھی واضح ہے غم بھی واضح ہے کیا ہوا جس گھر میں میت اس ہر گھر کے باہر تیسرے دن سرکاری بینڈ باجہ پیشوایا گیا یہ دیکھیں تھنڈک نہیں مل رہی تھی سرکاری بینڈ باجہ پیشوایا گیا اور تب تک بلوجستان بچارہ آزاد تھا مقبوضہ کشمیر مقبوضہ ملکن بلکہ جتنے بھی پرنسپیلٹی سٹیٹس پاکستان کے اندر تھے آیوب خان کسی کو پکڑ کے کسی کو دکڑ کے کسی کو تپڑ مار کے جو اب ہی تک ہو رہے ہیں ان سب پرنسپیلٹی سٹیٹس کو زبردستی پاکستان میں ملاتا ہے اور آج جس منڈیٹ کی بات ہو رہی ہے تو اسی منڈیٹ کی خاطر جب ہمیں یہ شوق چس کے نہیں بھئی پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کچھ نہیں ہے ہم نے بنگال کے منڈیٹ کو نہ مانتے ہوئے ہم نے اپنے آتے ملک کو اگر آج یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تقسیم ہو اور آدھا پاکستان ہم سے جداؤ کے بنگلہ دیش بن گیا اس کی کیا وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو منڈیٹ دینے کو تیار نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو ایک مظلوم محکوم قوم کی طرح تصور کر رہے تھے جس طرح آج آپ پختون کو بلوچ کو سرائی کی کو مہاجر کو سندھی کو بلکہ پنجاب میں بہت لوگوں کو کشمیری کو گلگٹی کو جس طرح کنسیلر کیا جاتا ہے کیا ملے آپ کو آپ کا ملک دو لخت ہو گیا اور جب ملک دو لخت ہو گیا پھر احساس ہوا میں سکپ کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ٹائم شاید میں زیادہ لے رہا ہوں میں کچھ باتیں کوشش کر رہا ہوں کہ میں سکپ کر رہا ہوں انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر دوسرے نئے پاکستان جو تریتر کے بعد ہے اس کی بات ہو گیا کیا کیا آپ نے اب تھوڑا میں اس پر بنگلہ دیش پر تھوڑی بات کر رہا ہوں بنگلہ دیش میں اس سال نبے ہزار سے اوپر اللیجیمنٹ بچے پیدا ہوئے پڑھائی کیلئے تو انہی سے اکل حاصر کر لیں ہم آج پھر اس نیت پہ پہنچے ہوئے آج اس طرف والے اس طرف والے اس طرف والے ہر طرف والے الیکشن کو داندی شدہ سمجھ رہے ہیں اور مانتے ہیں جو بھی ہیں وہ اس طرف والے ہیں وہ اس طرف والے ہیں وہ کہیں کے بھی ہیں اور الیکشن داندی شدہ مطلب آپ عوام کا منڈیٹ ماندنے کو تیان آج کیوں ہم زبردستی ایک پرائی لڑائی میں گس رہے ہیں جوڑیشری کو پرابلم تھا مسنگ پرسن سے اور مسنگ پرسن بھی ہم بھی عجیب لوگ ہیں سیلیکٹیف مسنگ پرسن ہے سو لوگ مس ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ایک مسوں کے انگامہ برپا کر دیا ایک مل گیا مسئلہ حل بتیسزار مسنگ ہے بھئی خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ کیا ملک ہے ترجیہات کیا ہے اور پھر جوڑیشری بات کرتی ہے ایک آئیس آئی کی کرنیل کی ہمیں ہزار دفعہ قدار بولا جائے ہمیں تکلیف کبھی نہیں ہوگی لیکن اگر پرکسی کو پرکسی بولیں گے تو تکلیف ہوگی